ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں موت کی تمنہ کرنے کی اجازت ہوتی یعنی وہاں موت کی تمنہ آپ کر سکتے ہیں جیسے ایمان خطرے میں ہو فتنوں کا دور ہو جیسے حضرت ابو حریرہ نے تمنہ کی کہ اللہ مجھے سن ساٹھ ہجری کا دور مت دکھانا تو وہ یزید کی حکومت کا دور امارت السبیان کہہ کر اس سے پناہ مانگ رہے تھے راست ستین سے پناہ مانگ رہے تھے اللہمین یعوذ بکا من راست ستین و امارت السبیان کہ اللہ میں سن ساٹھ ہجری اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانتا ہوں تو حضرت ابو حریرہ نے گویا کہ وہ دور دیکھنا پسند نہیں کیا تو آپ نے فتنوں کی وجہ سے موت مانگی اور پھر اللہ نے سن ساٹھ سے پہلے حضرت ابو حریرہ کو اٹھا لیا تو اسی طریقے سے فتنوں کے خوف سے اگر ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی موت مانگے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تصنیم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ کوئی قبر سے گزرے گا فتنوں کے دور میں تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ اس قبر کے اندر میں ہوتا تاکہ میں فتنوں سے محفوظ رہتا تو اس طرح سے ایمان عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر کوئی موت مانگتا ہے تو اس کے جواز کی بھی صورت علماء نے بیان کی ہے لیکن دنیاوی حالات سے پریشان ہو کر کہ موت مانگنے کی اجازت نہیں تو پھر خودکشی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے پھر خود سے مرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ موت مانگنا نہیں چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو موت مانگی بھی جا سکتی ہے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیل گئی اور جو وہ تعاون نہیں جاتا تھا اور لوگ بھاگتے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ ان سب کو بچا لے اور یہ تعاون مجھ پر ڈال دے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ دعا کی اور پھر آپ کو تعاون ہو گیا اور پھر آپ اسی میں وسال فرما گئے تو وسال سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں مانگا یہ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جو تعاون کی مرض میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے اور اس کی مدفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ